رضا جنک گرو کیے پھر کینی ہرکی سیو کہیں کبیر بیکنٹ کو چلے گئے سکھ دیو گرو کی مہمہ بتاتے ہیں بھی پرماتمہ کہہ رہے ہیں کہ سکھ دیو نام کے رسی کو گرب مہی ماں کے گرب میں گیان ہو گیا تھا کہ منس جیون کیول پرماتمہ پرابتی کے لیے ہی پرابت ہوتا ہے اور ہم باہر آ کر کے اپنے مول ادیسے کو بھول کر کیول سنسارک زور توڑ میں ان کوٹھی بنگلے کے بنانوں میں ہی اپنا جیون نشٹ کر کے اور ایک ہارے ہوئے جوہاری کی طرح ہاتھ مسلتے ہوئے چلے جاتے ہیں جب ہم یہ سنسار چھوڑ کر چلتے ہیں تب ہمیں سب پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم سے بھاری بھول ہوئی ہے ہم نے وہ کام تو کیا ہی نہیں جو منس جیون کا کرنا تھا یہ تو پکسو پس پکسیون جیسے ہی کام کیے اور اسی میں سارا جیون نشٹ کر کے اور پھولے پھرتے رہے پھر یہ وہاں جا کے روتا ہے جیب درم راج کے سامنے کھڑا ہو کر کہ جہاں اس کا نیائے کیا جاتا ہے اس کا عساب ہوتا ہے تب بہت روتا ہے بہت پسچاتا ہے اس کو پسچاتاب کرتا ہے اس کو سب باتیں یاد آتی ہیں کہ جب تم مانو شریر پرابت کر کے یہاں سے گیا تھا کتنا سکر منایا تھا بگوان کا اور کیا کیا پرومیس کیا تھا بگوان بگتی گنی کروں گا اور پیٹ گزارا تو آپ نے ہی دینا ہے داتا تو اس میں اس کو یاد آتی ہیں وہ باتیں پو پھاٹی پگرہ بھیا جگی جی آجون سب کا ہو کو دیت ہے وہ چونچ سمانہ چون سب ہی پرانیوں کا جتنے بھی برمندوں کے اندر جتنے پرانی ہیں سب کا وہ پرماتمہ پالن کرتا ہے اور سب ہی کی اس کو چنتا ہے کیونکہ ماں کے گرب میں جب یہ بالک ہوتا ہے اس اس میں نہ ماتا ساہے کر سکتی ہے نہ کو پتا کا سیہو گواں کام کر سکتا ہے تو وہاں پالن کون کرتا آپ کا وہاں آپ کا سرکشہ کرنے والا کون تھا تو وہاں بھی اس پرمیشور نے ہی آپ کی سرکشہ کی آپ کا پوسن کیا جگاڑ کچھ بھی جوڑیا اس نے کوئی طریقہ بنایا ماں کی نابی سے آپ کی نابی جوڑ دی اور آپ کا سریر پوسٹ ہوا اور ماں کے گرب میں آپ بہت دکھی ہوتے ہو اوپر کو پیر ہوتے ہیں نیچے کو سر ہوتا ہے اور باہر آکے آپ اگوان بھول جاتے ہو کبیر صاحب کہتے ہیں دکھ میں سمرن سب کریں سکھ مکر نا کوئی جے سکھ میں سمرن کرو تو دکھ کہے کم ہوئی پرماتوا یاد دلاتے ہیں کہ جب تم پر آپتی آ جاتی ہے تو بھگوان دکھائی دیتا ہے اور جب تک تمہارے پورو جنم کے سنسکار ٹھیک ہوتے ہیں آپ کے پن چلتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو سکھی محسوس کرتے ہیں ویسے تو یہاں سکھ ہے نہیں ہم جھوٹھے سکھ کوئی سکھ مان بیٹھے کبیر صاحب کہتے ہیں جھوٹھے سکھ کو سکھ ہے یہ مان رہا منمود یہ سکلت بھی ناکا لکا کچھ مکھ میں کچھ گود پھر بھی جب تک ہم سکھی محسوس کرتے ہیں تو بھگوان سے کونسوں دور رہتے ہیں اور بھگوان کی پوجہ کیسی کرتے ہیں مہینے دو مہینے چھ مہینے میں کبھی عشد دام پر متھا ٹھے گئے سکھ کروار منگلوار کو لوگ کو پرساد بیٹھ دیا کسی دن ورت رکھ لیا اور اتک لوگ ورت مان میں تو ناستک ہی ہو چکے ہیں کیونکہ سمیں پر ٹوک مل رہا ہے اچھی ویستہ ہوگی ہے سکھشہ ہوگی ہے اچھی پوسٹ ہوگی ہے خوب پرماتمہ نے بودھی دے دی اپنے بچوں کو انہوں نے ٹیوبل لگا لیے ہیں نہریں اچھی بنا لی ہیں بڑیا آہر سمیں پر ملنے لگیا اب بھگوان سے کونسوں دور ہوگے اور بھول گے ان دکھوں کو پرماتمہ کہتے ہیں اسے سکھ کے آگ لگے جو بگوان سے دور کرے پرماتمہ کہتے ہیں سکھ کے ماتھ ہے پتھر پڑو جو نام ہردی تنزاوے اور بل ہریوہ دکھ کے جو پل پل نام رٹاوے پرانے سمیں میں ہمارے پروز بتایا کرتے تھے بودھرگ کہ ورسہ نہ ہوتی تھی بھگوان کو یاد کیا کرتے تھے کوئی بھی دکھ آتا تھا بھگوان کو بیٹھ کر یاد کرتے تھے ہماری آپ دائیں ٹڑیا کرتی تھی اور اب بھگوان سو سو کوس دور ہو گیا اب تو بجلی یاد رہتی ہے بجلی نائی ٹوپلز لاؤں وہ بھگوان یاد نہیں آتا تو پرماتمہ کہتے ہیں اس آسکھ باڑما پڑو جس تے بھگوان کی بھول بڑے تو ست سنگھ مانے سے پھر ہم یاد ہوتا ہے کہ بھگوان کی کتنی آو سکتا ہے تو ست سنگھ مانے سے پھر سکھی بھی بھگوان کی بھکتی کریں گے یادی دکھی یادی دکھی بھگتی بھگتی کرتے ہیں تو سکھ دیتا ہے پرماتمہ اس کا گنہ ہے اور یادی سکھ میں ہی بھگتی کرتے رہے تو دکھ ہے نا اور مول کام انس جیون کا بھگتی ہی کرنا تھا وہ ہم بھول چکے تھے تو اس کا گیان سنت اور پرماتمہ ہی دلاتے ہیں ست گرو دلاتے ہیں ست گرو کا بہت ابحاؤ ہو گیا اور ست سنگھ سن سن کے انسان بیرے ہو گئے ان نقلی سنتوں کے اٹھ بٹھ کھٹین ان کو بات کا پتہ نہیں کوئی ککھ ان کو پاس نہیں سر دالوں ان کے اوپر ڈیوٹ ہو کر کے سمرپیت ہو کر کے اپنا جیون ناس کر گئے اتنا بگاڑ دیا دھارمک اس مارگ کو اب سیٹ کرنا داس کے لیے کتنا کٹھین ہو رہا ہے اتنے ٹی وی چینل چلتے ہیں سب پر کوئی بکواد گھڑی جاتی ہیں ان سنتوں کے دوارا ککھ بھی پتہ نہیں اور سب سن سن کے بہرے ہو لیے اور ان کو فائنل مان چکے تو اس کا اب دیرے دیرے نیوارن ہوگا اس انکٹ کا اور سب ہی شکست ہیں دیکھ رہا داس کے اتنا وپریت مارگ ہے سماج کے اور پورو گیان کے اور اس کے بعد بھی کتنی سفلتہ ملی ہے کیونکہ اس میں ست تاگنی ہے اور ست کو کوئی مٹا نہیں سکتا وہ اپنا ستھان بنایا کرتی ہے لیکن اس کی سفیڈ سلو ہوتی ہے بھلے ہی دیرے دیرے چلے گا لیکن یہ سفل ہوگا اور ایک دن پورا وشو ہے اس گیان کو اور اس بھگوان کو سبکار کرے گا اور اُدھار ہوگا سکھی ہوں گے تو پرسنگ چل رہا ہے کہ جب یہ بھگوان کے دروار میں پہنچ جاتا ہے تب اس کو ساری بات یاد آتی ہیں جب وہاں سے چلا تھا منس جیون پاک رہتے ہیں تو سبھی اس کے ساتھی بدائی دیتے ہیں کہ میر ہوگی بھگوان کی تیرے پہ اور بھگوان نہ بولیے گھنی وقتی کریے پیچھا سٹھوا کے آنا ایک ہے تو وہاں سے ہم بھی بہت خوص ہوتے ہیں کہ فرماتمہ اب کور کم میں نہیں کروں آپ کو یاد کروں گا اور آپ جو مستق میں لکھا وہ تو آپ دیتے ہی دیتے ہو یہ تو بدان ہے بھگوان کا اور پیٹ کجارے کے لیے آپ سے کام کروں گا باقی سمئے میں آپ کو یاد کروں گا تو یہاں آنے کے بعد اس کو اتنی بھول گر دیتا ہے یہ کال کہ یہ پچھلا سب بھول جاتا ہے اور نئے سرے سے اس کی پڑھائی شروع ہوتی ہے یہ تیرا چاچا یا تیری چاچی یا تیرا ماما یا تیرا بوا تیری بوا اور اس طرح سے پھر اس کو پڑھا کر کے یہ سنسارک یہ منطر مایا کیسے کٹھی کرنی چاہیے بڑی کوٹھی بنا لے بڑی عزت ہو جائے گی تو یہ نئے منطر شکھائے جاتے ہیں اس کو اور جب یہ ستھنگ میں آتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ ایک کام اور آوشک تھا اس مانو شریر کا دوسرو بھی نہیں کیا تو وہاں سے پرماتمہ کے دروار میں جب یہ جاتا ہے اس کو ساری بات یاد آتی ہیں اور پھر یہ ہاتھ جوڑتا ہے دھرم راج کے سامنے کہے مہاراج ایک منصیب اور دے دو اب کتی نہیں بلوں گا دھرم راج پھر اس کی پچھلی ہیسٹری چالو کر دیتا ہے اسنگ جنم ہو گئے ہم نے مانو شریر پرابچ کیا نوے بکوا دو میں کھویا اور وہاں جا کے پھر نوے رویا تو اس کی تھوڑی سی کلپ دکھا دیتا ہے کہ لے تو تا جھوٹھا بہتا ہے اور پہلے بھی ایسے پرومیس تو نے کیے تھے ایک پورا نہیں کریا اس کی پچھلی فلم چلا دیتا ہے دیکھ اس جنم میں منصیون ملا کیا کہہ رہا ہے تو اور کیا کر رہا ہے جا کے نیچے رہا کے پھر کیا کہہ رہا ہے ایک جنم مر دے دو پھر دوسرا پھر تیسرا ایک منٹ کے اندر اس کو ہزاروں منصی جنم دکھا دیتا ہے کہ گدھے تو ایسی بکواس کرتا ہے یہاں گتری سمجھ ما جاتی ہے وہاں تو سنتا نہیں بھاگ یہاں سے اس کو گدھے کی یونی میں ٹھوک دیا جاتا ہے تو پنی آتماؤں یہ گاڈ گیون سپروچن نولیج ہے اب وہ سنکاوی سمافت ہوگی ہے کوئی نوک ہے کسنا دیکھا ہے بھگوان نے بتایا آکر کہ یہ اور اس میں بھی کوئی یوں کہہ ہے کہ کسنا دیکھا دیکھی جائے گی تو وہ تو نالا ایک آدمی پتھر ہے انسان نہیں وہ سیطان ہے کہتے ہیں جب ماں کے گرب میں تو رو رہا تھا پرماعتما نے تیری پکار سنی اور ٹھیک ٹھاک تیرا شریر بہار کر دیا اور بہار آکے اب تو بھول گیا کہتے ہیں اس سمرت کی ریج اس سمرت کی ریج بھولائی اب کل کٹم سے راتا گرب کے اندر بچن برے تھے کہاں گئی وہ باتا پرماعتما کتنے پیار سے سمجھانا چاہتے ہیں ایک بھول گئی ان دنوں کو اس سمرت کی ریج چھپائی اس پرماعتما نے تیرے اوپر رحم کیا خوص ہوئے اور تیرے کو منوس جیون دے کر ماں کے گرب سے سنکٹ سے باہر نکالا نہیں تو وہ اس سے بچے گرب میں مر جاتے ماں بھی مر جاتی اس کے مہر سے ہی تم ٹھیک ٹھاک یہاں باہر جنم لیتے ہو اور آج بول گیا ان بھگوان کی ان باتوں کو کہ گرب کے اندر بچن بھرے تھے کہاں گئی وہ باتا تو پنیاتماؤں دکھ میں سمن سب کریں سکھ میں کریں نہ کوئے اور جے سکھ میں سمن کریں تو دکھ آہی کوئے تو سو بھاگے ان پنیاتماؤں کو جو یہاں آئے ہیں جن کے اوپر کوئی آپتی ہے داس یہاں دیکھ رہا کہ ایٹی پرچنٹ اسی پرتیسٹ وقتی بھگتو سردالوں کے ول دکھی ہی آئے ہیں کوئی روگ سے دکھی ہے کوئی اور انے سوک ہے اس کو یا کوئی انے پروبلم اس کے اوپر آئی ہوئی ہے تو آپ کے لئے وہ دکھ آپ کے لئے وہ پروبلم آپ کے لئے وہ روگ ایک وردان سے دھوگا یا دی اس مارک پر آپ ڈٹے رہے دیکھو ایک دن میں کوئی وستو پرفیکٹ نہیں ہوتی بچہ جنم لیتا ہے آپ کو خوشی ہوتی ہے دیرے دیرے بڑا ہوتا ہے پندرہ سوڑہ سوڑہ بیس ورس کے بعد جا کر وہ کچھ اپنا دندہ کرنے یوگے ہوتا ہے اسی پرکار آپ بیج بوتے ہو مان لیجی آپ نے عام کا بیج بویا اس کی پرورس کی دیکھوال کی پودہ بنا پھر پیڑ بڑی گیا اور پیڑ بڑھنے کے بعد پھر اس کا پھل لگیں گے اتنے پھل لگیں گے کہ لد پد ہو جائے گا آپ بھی کھا لوگے رشتے دار بھی چھک لیں گے ٹھیک اسی پرکار آج آپ کو جن کو آج منطر ملا ہے انہوں نے آج یہ ست بکتی روپی پودہ آپ نے آج بیج بویا ہے اس کا اور اس کی سچائی کرنا یعنی بکتی کرنا دان دھرم کرتے رہنا مریادہ رکھنا اس کی باد بنانا باد بنانے کا مطلب ہے مریادہ رکھنا نیم بھنگ مت کرنا دیرے دیرے رے منہ دیرے سب کچھ ہو مالی سیچے مولکوں پھولے پھلے دیرے دیرے رے منہ دیرے سب کچھ ہوئے مالی سیچے سو گھڑا سمیں آئیں پھلے ہوئے جیسے مالی کا مطلب ہے جو اس پروسس سے پریچت اس کا ودوان ہے باگ بگیچے لانے والا وہ بیج بوتا ہے اور اس میں سیکڑوں پانی گھڑے ڈالتا ہے وارٹر پانی کے اور دیرے دیرے وہ بڑا ہوتا ہے اس کو معلوم ہے اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ گیان ہے وہ پورا اس کے اوپر وشواس ہے اس کو کہ ایک دن یہ پیڑ بنے گا اگر میں اس کی سرخصہ ٹھیک رکھوں گا اس کو روگ سے بچا کر رکھوں گا اور بڑا ہوئے پانچے پھر دیکھنا میرے وارے نیارے کر دے گا تو ٹھیک اسی پرکار یہ رام نام کا آج یہ سچا بیج بویا ہے آج تک تو آپ کو آم کا نام لے کر ببول کا بیج بوا رکھا تھا اور اس ببول یعنی کی کر کی دنڈی کی آپ خوب سیوا بھی کر رہے تھے تو ببول کہتا ہے ببولہ لگیں گے آم نہیں لگ سکتے بگتی بھی کرتے تھے رسی مہرسی بگتی خوب کری جیون گال دیئے راجبی تیاغ کے بھگوان کیلئے جنگل میں جا بیٹھے لیکن وہ آم کا پیڑ نہ ہونے سے آم کا بیج نہ بونے سے ببول کا بیج بولیا ان میں صدیہ آگی آن اپاس نہ کرتے رہے پور پرماتمہ کی بگتی نہ کر کے کال بگوان برم یا ورم آوی شنو مہیش تکیس بگتی کر کے انہوں نے ببول کا بیج بو کے ببول ہی پرابط کیا وہ دھارن کے لیے ارنک سپو نے بیرمہ جی کی سادھ نہ کر کے ببول کا پیڑ بویا اور کیا بلا اس کو صدیہ آگی یہ سمجھ بیٹھا کہ میں بھگوان بن گیا اور کیسا جیون ناس ہوگا اس بکتی کا ایسے ہی رامن نے ببول بویا تھا بگوان سیو کی بکتی کر کے اور کیا پرابطی ہوئی صدھیاں ہوگی ردھی آگی سونے کے میل بنا لیے آکاس میں اڑ جانے کی سکتی آگی اور قبط کم آکر سروہ ناس کرا کے گیا تو پنی آتماؤں اسی پرکار وشنو جی کی سادھ نہ کرنے والے یہ بھی ساستر ورسادھ نہ کر کے اپنا جیون ناس کرتے ہیں کیونکہ ساستر ورسادھ نہ کرتے ہیں ان کو نسکھ ہوتا ہے نہ کوئی سدھی ہوتی ہے یعنی ساتھ سادھنا کی سدھی اور نہیں ان کو کوئی ان کی گتی ہوتی ہے جس کارن سے یہ بکتی کر کے بھی اپنا جیون ورثی کر گئے تو یہ پرسنگ چل رہا ہے کہ دھیرے دھیرے ریمنا اور دھیرے سب کچھ ہو آج نام لیا ہے کسی نے چھے مینے ہوگئے کسی نے ستنام مل گیا ہے کسی کو پرتھا منٹر ملا ہے اور کسی نے دس مہینے ہوئے ہیں کسی نے ایک ورس ہو گیا کسی نے دو جن بھگتوں کو ایک ورس سے زیادہ ہو گیا دو ورس ہو گئے ہیں آج ان کے سکھ سننا ان کے موہ کا تھوک سوک جاگا اپنے سکھ بتاچے بتاچے اتنے سکھ دیتا ہے پرمادو اور کچھ انجان کہتے ہیں جی میں چیار بار آ لیا گنیا کوئی لاب سا ویسیس نہیں ہوا اس کے لئے پرانچنا ہے کہ دھیرے دھیرے ریمنا دھیرے سب کچھ ہو مالی سیچے سو گڑا سمیں آئے پھلو اور دوسرا کارنی یہ ہوتا ہے ست گورو کے دربار میں بھائی کمی کہے کی نا انسا موج نہیں پاوتا ہے تیری چوک چاکری ما اس سچے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے یدی آپ کو کوئی راحت پرماعتما سے نہیں مل پا رہی ہے تو آپ کا کنیکشن ٹھیک نہیں ہے اپنا آتما جیسے ایک مین لائن آئی ہے بجلی کے تاروں کی اور وہاں سے پوری کلونی کو کنیکشن ملا ہوا ہے اور کسی ایک وقتی کا پنکھا نہیں چل رہا یا موٹر نہیں چل رہا یا کوئی بھی آئیٹم نہیں چل رہا تو اس کا کوئی اور کارن ہو سکتا ہے یا تو پنکھا خراب ہو سکتا یا موٹر خراب ہو سکتی اس کو چیک کراؤ اور سارا ہی ورشتہ نہیں چل رہی کوئی بھی تو آپ کا کنیکشن ٹھیک نہیں ہے تو یہاں ایک بہت بڑی ہم گلتی کرتے ہیں کہ مریادہ نہ رکھے بگوان کا ہم آسیروات پرابت نہیں کر پاتے جس کارن سے آپ جی کا وہ کنیکشن کٹ جاتا ہے کہتے پنماتما کہتے اوکھد کھاوے اور پتھ رہے اوکھد کھاوے اور پتھ رکھے اور تب پاوے موکھ سے جیسے دعائی لیتے ہیں اس دی لیتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ پرہج بھی ہوتے ہیں تو اس مارگ میں پرہج کمپلسری ہے پرماتما کی اس مارگ میں اور پرہج وہی ہے جو ہم ہم نے ویسے ہی نہ کرنے چاہیے ہیں بیڑی شراب ماست مکھو ان دیوتاوں کی پوجا یہ تو ویسے ہی نہ کرنے چاہیے ہیں بتاؤ اور پریج کیا ہے تو اس کر کے یہ تو اوسیٰ رکھنے ہی پڑیں گے یعنی آپ نے بھگوان سے لاب لینا ہے اور موکھ سپرافٹی کرنی ہے تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ نام جنہوں نے لے لیا دھیرے دھیرے سب کام ہوں گے تھوڑا سمیئے دو داتا کو اتنے اتاو لے نہ ہو جیسے ایک کہتا ہے جی میں نے نام لیا میرا سارے سکھ ہو گئے تو اس کے اب دوسرا کہتا ہے جی میں چار بار آ چکا ہوں ابھی تک ویسے سرہت ملی نہیں ہے پناتما یا پرماتما کا مارگ ہے اس کے لیے آپ نے یہ جھان رکھنی پڑیں گے جو بات تینداز بتا رہا ہے اب جیسے کسی کا کوئی روگی ہے اور اس کو اکسیڈنٹ ہو گیا کسی کا اور اس سے بلڈ نکل رہا ہے رکھ تو اور ادھر سے ٹانگ ٹوٹ گی اس پیڈا بھی بہت گنی ہو رہی ہے تو ڈاکٹر سب سے پہلے اس ستھان کو آپریشن یا کسی کارن سے ٹھیک کرے گا جہاں سے بلڈ نکل رہا ہے اگر اس کا بلڈ نکل گیا تو ناس مرتب ہو جائے گی اور وہ اس طرف جہاں نہیں دے گا کہ ٹانگ ٹوٹ رہی ہے اور یہ رو رہا ہے چلا رہا ہے کہ مجھے پیڑا ہے ڈاکٹر علاج بھی کر رہا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ڈاکٹر کا جاننا کوئی نہیں میں مر گیا میری ٹانگ ٹوٹ گی لیکن ڈاکٹر پاگل نہیں ہے ڈاکٹر پہلے دیکھ رہا ہے کہ یہ کرنا اوچھے کہ یہ ٹانگ تو باد مجھڑ جائے گی اس طرف مرے نہیں گا یہ تو اسی پرکار آپ کے جنہوں نے دکشاہ لے لی ہے اور جن کے اوپر کوئی ایسی آپدہ آنی ہے کہ آپ کی مرتو ہونی ہو تو پہلے پرماتمہ اس مرتو کو روکے گا باقی سمسارک سکتا پھر آپ کا ڈھوک ڈھیر لگا دے گا آپ کا جیون ایکسٹینڈ ہو گیا تھا تو اس بات کو آپ دھان رکھنا یہ کوئی بالکوں کا لیک نہیں ہے اور اتنے ایک منوس جیون کا ملنا ہسی کھیل نہیں ہے ایک سانس بھی منوس جیون کی ملنا آپ کو بالکوں کا کھیل نہیں ہے اور یہ آپ کو سو سو پچاس سو ورس ایکسٹینڈ کر دیتا ہے یہ پرمپتہ یہ پورن پرماتمہ ہے تو پرماتمہ ان باتوں پر جہاں رکھنا جو دا صاحب کو گائیڈ لائن بتا رہا ہے تو اس برکار جن کو رہت نہیں مل رہی ہے وہ یہ ناسوچو بگوان کا آپریشن چالو نہیں ہے آپ کے ان سنکٹ نوارن کے لیے پرماتمہ اسی دن سکریے ہو جاتا ہے جس دن آپ اس گیان کو پڑھ کے یا گیان کو سنکے اور حردے سے پکار لیتے ہو پرماتمہ ہم آپ کے ہو لیے آپ کے بغیرہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے اور کب بلاؤگے اسی دن سے پرماتمہ آپ کو اپنا مان لیتا ہے کیونکہ یہ آتما کا ساتھی ہے آتما اس کا انس ہے چاہے وہ کسی دھرم میں ہے چاہے کسی مجھ میں ہے یا کسی پرانی کے شریر میں ہے کتے گدے سور کی شریر میں ہے تو یہ پرماتمہ اسی دن سے آپ کو سوکار کر لیتا ہے یعنی آپ ہر دن سے پکارتے ہیں اور جس میں نام لے لیتے ہو پھر تو بات ختم ہو جاتی ہے کہ آپ کے کوئی سنوائی نہ ہو یا آپ کے سنکٹ دور نہ ہو اس کے لیے یہی قارن ہو جاتا ہے کہ پرماتمہ پہلے وہ سنکٹ ٹالے گا جو تیری جان کو جو کھم کریں گے آپ کو جیون ایکسٹنٹ کر کے پھر دیرے دیرے تیرے سارے آپ کے سبھی کاریے آپ سے کاریے جو ہوں گے سارے ٹھیک کریں گے دیکھو یہ بھکتی مارگ ہے یہ دی آپ یہاں آتے ہو بروالہ آسر میں تو آپ کو سب سے پہلے یہ ادھے سے بنانا ہوگا کہ مجھے موکس چاہئے اور جو یہ کہتے ہیں میں فیکٹری لاؤں دیکھو یہ آسرواد یہاں پر آپ کو نہیں ملیں گے کیونکہ یہ تو بھگوان سے دور کریں گے آپ کو اور ہم ایسا ویس آپ کو کھلا نہیں سکتے جو آپ کا جیون کو ہانی کر دے ڈاکٹر ایسا انجار نہیں ہوتا اس کا کارن یہ ہے کہ جیسے کوٹھی بنگلے آپ کو دے بھی دے گا بھگوان تو آپ پرماتما سے کوسوں دور ہو گئے اور پھر کیا بتاتے ہیں سروے سونے کی لنکا تھی وہ راون سیرن دھیرم ایک پلک میں راج بیراج جیوزم کے پڑے جنجیرم ساری سونے کی لنکا بخش دی تھی اس کو سارا لنکا سونے کی بنائے ویٹھیا تھا اور اس سمیں تو کئی کئی ہزار بیس بیس تیس تیس ہزار عمر ورس کی عمر ہوتی تھی تو اس نے تیا کوئی سوچنا کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ ابھی نہ مروں تیس چالیس ہزار ورس جی ہوں گا کیونکہ ستیوگ میں لاکھ ورس کی آئیے ہوتی ہے اور تریتہ میں بھی سٹھاٹ کے اندر چالیس پچاس تیس اور لاسٹ میں کم ہو جاتی ہے تو راون کے من میں یہ خرپتوار پیدا ہو جانا کیا بھی نہیں مروں گا تھاٹ تو کوٹھی بنا لی کوئی کوئی منجل کی اٹاریاں بنا رہے ہیں جیسے آج کل یہ بیس بیس تیس تیس منجل کی بناتے ہیں مکان وہ تو سو سو منجل کے بنایا بیٹھا تھا دو سو دو سو کے اتنا کوبت دی تھا اور سارے سونے کے اینٹ اور گارہ سونے کی لپائی سونے کی خروس نے بھی یہ سوتے رکھا تھا بھی نہیں مروں رہی سا بکل ہوتی رہا سہ پریوار نشٹ ہو گیا تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے پرماتمہ کہتے ہیں کہ کیا مانگوں کچھ تھیر نہ رہائی یہ دیکھت نین چلا جگ جائی ایک لکھ پوٹ سوالکھنا تھی اس راون کے دیوان باتی پرماتمہ کہتے ہیں کیا مانگوں ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا مانگوگے راون جی تنے دنی بھی نہیں ہو سکتے اور ایسے سکتی شدی یکت بھی تم نہیں ہو سکتے اور اس کی کیا درگتی ہوئی اور کیا مانگنا چاہیے پرماتمہ سے بھگتی دان گروہ دی جیو اس سے ادھیک مانگن کی ہو سکتا ہے نہیں بھگوان تھا اب پرماتمہ نے سارا پتا ہے کہ اس بچے کو کیا ہو سکتا ہے اور کونسا دینا وسطو دینا آنیواری ہے اور کونسی وسطو یہ مانگ رہا ہے اس کے لیے یہ فائدہ مند ہے کے نہیں جیسے ڈاکٹر کے اپریشن یعنی اپچار کے اندر روگی نے اپنی نہیں چلانی چاہیے یہ ڈاکٹر کی ہی چال ہے جیسے ڈاکٹر ہوگا تو صحیح وہ اور ڈاکٹر کے اپچار کے اندر بیچ میں کوئی ٹانگ ڈاتا ہے اپنی کہ نہیں نعمت ایسے کرتا تو ایسے کرتا تو بیسے کروالے لیکن اسے لاب کچھ نہیں ہوگا وہ روگ نہیں کٹے گا تو اس پرکار سے آپ جس دن یہاں آ جاتے ہو آپ اپسارہ دین ہیں